بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایس ایس ٹی کی جو ہم نے سیریز اسٹارٹ کی ہے اس میں آج پاکستانہ فیرس کا لیکچر نمبر تھری ہے ہم ایک سیکوئنس میں چل رہے ہیں جس وجہ سے ہمیں ایکزیم میں انشاءاللہ ہیلک ملے گی ٹھیک ہے کافی سارے لوگ مجھے بول رہے ہیں کہ بھائی آپ سیوکس کی جو ہے وہ زیادہ ویڈیوز بنائیں میری ایک بات یاد رکھیں سیوکس کے کتنے کسن آتے ہیں دس کسن آتے ہیں نا تو دس کسن کے پیچھے آپ اپنے چالیس کسن کیوں خراب کر رہے ہیں ایک سیکوئنس میں ہم چل رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہر ایک پارٹ ہر ایک ویڈیو کا ہر ایک پارٹ میں جو ہے وہ سیکوئنس سے باری باری اپلوڈ کر رہا ہوں تو آپ جو ہے سیوکس کی وجہ سے اتنے پریشان مت ہو انشاءاللہ میں جو ہے وہ پیپر آنے تک جو ہے اس سیریز کو کنٹینیو کروں گا تو سیوک کے ساتھ اور بھی جتنے سبجیکٹ سے ان کی بھی سیریز تو بنانی ہے نا بھائی تو چلی آج کی ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں with a little bit extra information سب سے پہلا کوسٹن ہے which muslim leader got the title of knighthood in 1888 1888 میں کون سے مسلم leader کو knighthood کا title دیا گیا تھا برٹش کی درف سے تو اس کا صحیح option ہے option D سرسید عمد خان کو title دیا گیا تھا 1888 میں knighthood کا ایک اور بندے کو knighthood کا title دیا گیا تھا اس کا نام ہے ربندرناتھ ٹیگور ٹھیک ہے یہ بھی کوشن آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ ربندرناتھ ٹیگور got the title of knighthood in تو اس کو 1915 میں جو ہے وہ title دیا گیا تھا پھر اس نے جو ہے برٹش گورمنٹ کو یہ title لوٹایا کب تھا یہ بھی کوشن آسکتا ہے کہ ربندرناتھ ٹیگور returned the title of knighthood to british in تو وہ 1919 1919 میں جو ہے اس نے برٹش گورمنٹ کو وہ title return کر دیا تھا کیوں return کر دیا تھا کیونکہ جلیاں والا باغ میں سے کر ہوا تھا جہاں پر انگریزوں نے جو ہے وہ قتلیاں شروع کر دیا تھا جلیاں والا باغ میں یہ بھی کوشن آتا ہے کہ جلیاں والا باغ کہاں ہے تو وہ امریت سر میں ہے اور یہ بھی کوشن آتا ہے کہ جلیاں والا باغ میں جو open fire انہوں نے کیے تھے تو ان کو فوجیوں کو کس نے حکم دیا تھا تو وہ حکم دیا تھا جرنل ڈائر نے اگلا کوشن ہے book is written on the life of سرسید احمد خان سرسید احمد خان کی life پر جو بک لکھی گئی ہے اس کا نام ہمیں بتانا ہے تو اس کا صحیح option ہے option a اس بک کا نام ہے حیات جاوید یہ کوشن بھی آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ حیات جاوید جو کے بائیوگرافی لکھی ہے سرسید احمد خان کی اس کا رائٹر کون ہے تو اس کا رائٹر ہے الطاف حسین حالی اگلا کوشن ہے وینج سرسید روٹ رسالہ اے اسباب بغاوت ہند war of independence جب ختم ہو گئی تھی تو جو ہے collectively مسلمانوں کو war of independence اس جو ہے وہ میوٹینی کا ذمہ دار ٹھہرا جارہا تھا اس وجہ سے سید نے یہ بک لکھی تھی رسالہ اے اسباب بغاوت ہند اس میں انہوں نے قاضیز بتایا تھے کہ اس ریولٹ کے قاضیز کیا تھے اس میں پوچھ رہا ہے کہ وہ بک انہوں نے کب پبلش کی تھی کب لکھی تھی تو اس کا صحیح option ہے option b 1859 میں انہوں نے یہ بک لکھی تھی اب 1859 میں ایک اور جو ہے سرسید نے کام کیا تھا وہ ایک ہنٹ میں آپ کو دیتا ہوں دوسرا آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیں کیونکہ وہ میں نے پریویس ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا اس وجہ سے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں تاکہ آپ کی جو ہے ریویجن بھی ہو جائے اور کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں کہ 1859 میں جو سرسید نے گلشن اسکول بنایا تھا وہ کونسی سٹی میں بنایا تھا ٹھیک ہے تو ایک بک ہو گیا رسالہ اے اسباب بگاواتہند 1859 میں انہوں نے لکھا تھا اور دوسرا جو ہے اساروس سنادید انہوں نے یہ بھی کوئی سناتا ہے کہ اساروس سنادید انہوں نے کب لکھا تھا وہ 1847 میں لکھا تھا اگلکسٹن ہے ان وچیر سرسید فارمڈ برٹش انڈیا اسوسییشن اٹ علیگر سرسید نے علیگر میں ورٹش انڈیا اسوسییشن کب بنائی تھی تو اس کا صحیح آپشن ہے آپشن سی 1866 میں انہوں نے یہ اسوسییشن بنائی تھی اب 1866 کے نیچے 1867 لکھا ہوا ہے وہاں کا مشہور واقعہ کیا ہے 1867 میں اردو ہندی کنٹروورسی ہوئی تھی یہ بھی کوشن آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ اردو ہندی کنٹروورسی کب ہوئی 1867 میں ہوئی اور کہاں سے سٹارٹ ہوئی تو وہ بنارس سے لائف آف محمد نیچے آپشن دیوں میں ان میں سے کس نے یہ بک لکھی تھی لائف آف محمد جس میں اس نے نعوذ بلا حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جو ہے وہ غلط اعتراضات اٹھائے تھے ٹھیک ہے تو اس کا صحیح آپشن ہے آپشن بی ویلیم مور نے یہ کتاب جو ہے لکھی تھی یہ ایک سکوٹش رائٹر تھا ٹھیک ہے اب اس کے جواب میں یہ بھی کوشن آ سکتا ہے کہ اس کے رسپونس میں سرسید نے جو ہے وہ کونسی کتاب لکھی تھی تو سرسید نے لکھی تھی خطبات احمدیہ اگلکسٹن ہے وہ پبلش تھا میکزین تہذیب الاخلاق تہذیب الاخلاق میکزین کس نے پبلش کیا تھا تو اس کا صحیح آپشن ہے آپشن ڈی سرسید امد خان نے یہ میکزین پبلش کیا تھا اور کب کیا تھا ڈسمبر ایٹین سیونٹی میں اگلکسٹن ہے وہ فاؤنڈیڈ انجومنے ترقی اردو انجومنے ترقی اردو کس نے فاؤنڈ کی تھی یہ کوشن آپ اگر گوگل پر سرچ کریں گے وہاں پر آپ کو سرسید امد خان اسسسٹنس آف نواب محسن الملک نظر آئے گا لیکن میرے پاس بک پڑھا ہوا ہے ٹریک ٹو پاکستان اور دوسرا بھی ایک بک پڑھا ہوا ہے وہاں پر اس کا صحیح آپشن بتا رہا ہے مولوی عبدالحق ٹھیک ہے اور میں نے ٹریک ٹو پاکستان جس کو جو ہے موسٹ ویلیڈ بک سمجھا جاتا ہے پاکستان افیرز کا تو اس میں بھی مولوی عبدالحق لکھا ہوا ہے اور یہ بھی کوشن آپ سے آ سکتا ہے کہ بابا اردو ہم کس کو بلاتے ہیں تو وہ بھی مولوی عبدالحق کو بلاتے ہیں اگلی کوشن ہے اردو دیفینس اسوسییشن ورگڈ فار دی پروٹیکشن آف اردو اسٹارٹ ایڈ بائے اب اردو کے ساتھ جو جو مسئلے ہو رہے تھے اردو کو جو ہے وہ ڈی گریڈ کیا جا رہا تھا وہ ہم ایک سیکوینس میں چل رہے ہیں اگلی ویڈیوز میں جو ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے کہ کون سے گورنر جنرل نے کون سے لیفٹینٹ گورنر جنرل نے اردو کو جو ہے وہ ایلیمنیٹ کر دیا تھا بکس وغیرہ سے ٹھیک ہے وہ ہم اگلی ویڈیوز میں سیکوینس میں چل رہے ہیں تو اردو ہندی کنٹروورسی والے ٹاپک میں ہم دیکھیں گے تو اس قوشن کا صحیح آپشن ہے آپشن ڈی نوام محسن الملک نے جو ہے وہ یہ آرگنائزیشن بنائی تھی اس نے یہ اسٹارٹ کی تھی انیس سو میں ٹھیک ہے نائنٹین ہنڈریٹ میں ایک اور آپ سے قوشن پوچھ سکتے ہیں کہ نوام محسن الملک کا اصل نام کیا ہے تو ان کا اصل نام ہے سید مہدی علی اگلا قوشن ہے وہ اپوائنٹیڈ فرس سیکریٹری آف بورڈ آف ٹرسٹریز آف علیگر کولیج علیگر کولیج کے بورڈ آف ٹرسٹیز کا پہلا سیکریٹری کس کو بنایا گیا تھا تو اس کا صحیح آپشن ہے آپشن بی سر سید احمد خان کو بنایا گیا تھا اب یہاں پر مجھے قوشن آدھ یاد آگیا کہ یہ بھی آپ سے قوشن پوچھ سکتے ہیں کہ سر سید احمد خان کو ایمپیریل لیجسلیٹیو کاؤنسل میں کب ممبر بنایا گیا تھا ایڈیشنل ممبر تو اس کا صحیح آپشن کیا ہوگا ایٹین سیونٹی ایٹ میں جو ہے وہ ایمپیریل لیجسلیٹیو کاؤنسل کے ممبر بنے تھے اور ایٹین ایٹی تک اگلا قسطن ہے دارالعلوم دیوبند واز اسٹیبلشت دارالعلوم دیوبند کو کب اسٹیبلشت کیا گیا تھا تو اس کا صحیح آپشن ہے آپشن بی ایٹین سکسٹی سکس میں اگلا قسطن ہے جامیہ ملیہ واز اسٹیبلشت ان وچیر اس کو جامیہ ملیہ اسلامیہ بھی ہم بلاتے ہیں تو اس کو کب بنایا گیا تھا اس کا صحیح آپشن ہے آپشن سی اس کو نائنٹین ٹرنٹی میں بنایا گیا تھا اگلا قسطن ہے وین انجومن حمایت اسلام واز اسٹیبلشت انجومن حمایت اسلام کو کب اسٹیبلشت کیا گیا تھا تو اس کا صحیح آپشن ہے آپشن اے ایٹین ایٹی فور میں اس کو اسٹیبلشت کیا گیا تھا اور اس کا فاؤنڈر کس کو کہا جاتا ہے خلیفہ قاضی حمید الدین کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ بھی کسن پوچھ سکتے ہیں کہ اس کا فاؤنڈر کون ہے انجومن حمایت اسلام کا تو وہ قاضی حمید الدین ہے اور اس کا پہلا پریزیڈن بھی قاضی حمید الدین ہی تھا اگلکسٹن ہے وین حسن علی لیٹ ڈاؤن دا فاؤنڈیشن آف سندھ مدر سط الاسلام اسٹی کی تیسٹ میں سوال آیا تھا کہ سندھ مدر سط الاسلام کس نے بنایا تھا اب اس میں ہم سے پوچھ رہے کہ سندھ مدر سط الاسلام حسن علی آفندی نے بنایا تھا لیکن وہ کون سے سال میں بنایا گیا تھا تو اس کا صحیح آپشن ہے آپشن سی ایٹین ایٹی فائیو میں اس کو بنایا گیا تھا ایٹین ایٹی ایٹی فائیو آپ ایٹین ایٹی سیون میں مدراز والے سیشن اگلا کسٹن ہے اسلامیہ کولیج پشاور اسلامیہ کولیج پشاور کو کون سے سال میں بنایا گیا تھا تو اس کا صحیح آپشن ہے آپشن دی اس کو اس کیا گیا تھا تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو کہاں سے بھی آتا ہے چاہے وہ پوسٹ پارٹیشن سے آئے چاہے وہ پری پارٹیشن سے آئے ہم اس کو ایزیلی حل کر سکتے ہیں اگر ہم ایک سیکونس میں چلیں گے اگر ویڈیو آپ کو تھوڑی بھی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں اگر ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے مجھے دعا محاد رکھئے اللہ حافظ